امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جنرل نالج کلاس ٹو جس کو جکے بھی کھا جاتا ہے اس کا ہم آج لیسن کریں گے لیسن نمبر کریں گے ہم سیکس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ لیں جی ویلی جانٹ سٹیز ہے ویلی جیز اور سٹیز کا لیسن ہے یہ ہمارا چپٹر نمبر سیکس ہے اور پیچ نمبر میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سکسٹین ہے گاؤں اور شہر کے بارے میں یہ چپٹر ہے بہت اچھا چپٹر انٹرسٹنگ ہے بچوں کو بڑے اچھے سے کروائیں ویلی جائف اور سٹی لائف کے بارے میں الگ الگ طرح سے بتائیں کہ وہ کیسی ہوتی ہے گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے وہاں پہ کیا فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اب چلے جی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ایکسرسائز میں اس کی جو ہے سوٹیبل وارٹس ہیں جیسے اب یہ دو بیزی اور سمپل ہیں ان دونوں میں سے جو بھی لفظ سوٹیبل ہے وہ آپ اس میں فیلنگ دی بلینکس میں فیل کر کے لکھیں گے اسی طرح یہ پورا جو ہے وہ آپ نے ایسے ہی کرنا یونٹ نمبر سکس ہے اور کوسٹر نمبر والا ہے چلے جی اسی طرح آپ پہلے چپٹر کا نام لکھ لیں گے پھر اس کے بعد ویلی جیس اینڈ سٹیز اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے اب آپ نے سب سے پہلے کوسٹر نمبر ون لکھنا ہے فیلنگ دی بلینک ویدہ سوٹیبل وارٹس آپ لوگ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں نے یہ بلیک سے لکھا پہلے میں سمپل آئے گا دوسرے میں بیزی آئے گا آپ لوگ اچھے سا یہ نوٹ کر لیں دیکھیں اب جو ہے گاؤں کی لائف جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے مطلب مصروف ہوتی ہے یا سمپل ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے سمپل ہوتی ہے یعنی گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں لائف بھی سمپل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سٹی لائف کیسی ہوتی ہے بیزی ہوتی ہے سمپل ہوتی ہے سٹی لائف جو ہوتی ہے وہ بہت بیزی ہوتی ہے ٹائم کا کچھ پتا نہیں چلتا ٹائم کیسے آتا ہے کیسے گزر جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے اب mostly houses جو ہوتے ہیں مڈ لکھ دیں گے مڈ کو کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہے جی سموک اور نوائز کہاں پہ ہوتا ہے سٹیز میں ہوتا ہے ویلیج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نوائز اور جو سموک ہوتا ہے مطلب شور اور دھومہ جہاں کہاں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے گاڑیاں شہروں میں زیادہ چلتی ہیں تو اس لئے ہم کیا کریں گے سٹی کریں گے ٹھیک ہے موسٹی موسٹی پیپل ان ویلیج ورک جو زیادہ لوگوں کا جو کام ہوتا ہے گاؤں کے رہنے والوں کا وہ کیا ہوتا ہے وہ فیلڈز میں کام کرتے ہیں مطلب کھیتوں میں کام کرتے ہیں فیکٹوریز میں کام کام کرتے ہیں زیادہ تر موسٹی لوگ جو ہوتی ہیں وہ کھیتوں میں کھیتی باری کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کر لیا پورا ایک دفعہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب ہمارا جو ہے نیکس کوسچن ہے نیکس کوسچن ہے یہ سٹی لائف اور یہ ویلیج لائف یہ اوپر جو کولم دیئے ہیں مطلب بلوکس میں جو چیزیں دیئے ہیں جو سٹی لائف کے حساب سے بنتی ہیں وہ سٹی لائف میں ڈالنی ہے جو ویلیج لائف کے حساب سے بنتی ہیں وہ ویلیج لائف میں ڈالتے ہیں دیکھیں ایسے ہی کوسچن آپ نے لکھتے ہیں نا جیسے میں نے لکھا گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کوسچن لکھیں گے اوپر یہ کوسچن کوسچن آ جائے گا یہ وہ ورڈز ہیں جو انہوں نے دیئے میں جو آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چلے جی یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ اچھے سے آئی اچھے سے آپ نوٹ کر لیں سیٹی لائف میں یہ ورڈز آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ویلیج لائف میں یہ والے ورڈز آ جائیں گے دونوں کالا ملک الگ بنانے ہیں بیچ میں بشک یہاں پہ ایک لائن لگا دیں ٹھیک ہے اوپر سے ہی ورڈز ہیں آپ ان کے ٹانس لیٹ کر آ کے بچوں کو بتائیں وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ سیٹی لائف میں کون سا آئے گا ویلیج لائف میں کون سا آئے گا بچوں کو اچھے سے آپ لوگ نوٹ کروا دیں ماشاءاللہ سے آج ہم لوگ کے سیکس چپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں جکے کے کل یا نوٹ چلیں گے نیکس کسٹن کی طرف چلتے ہیں یہ والا پیج ہمارا فینش ہو گئے دیکھیں فلنگ دی بلینکس میں نے کرا دی آپ کو یہ سیٹی لائف اور ویلیج لائف کا کرا دیا اب نیکس کسٹن جو ہے وہ ہمارا کیا ہے اب انہوں نے کہا جی پیج تا پچر اور فیوریٹ پلیس یعنی کہ جو بھی آپ کی سیٹی یا ویلیج میں سے جو بھی آپ کی فیوریٹ پلیس ہے وہ آپ نے پیسٹ کرنی ہے تو آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے کوپی پر کوئی بھی گاؤں کی یا شہر کی جو بھی چیز بچوں کو اچھی لگتی ہے وہ والی ایک پچر کاٹ کے دینی ہے جیسے اب جیسے کہ دیکھیں یہ گاؤں کی تصویر ہے یہ والی یہ گاؤں کی تصویر ہے اور یہ شہر کی تصویر ہے مطلب یہ دونوں گاؤں کی ہیں سوری تو ان میں سے کوئی جیسے کوئی اس سے ملتی جلتی تصویر اور یہ جیسے یہ شہر کی تصویر ہے ان میں سے کوئی بھی جو بھی لائف بچوں کو اچھی لگتی ہے وہ آپ نے ایک پچھر لے کے تو آپ نے نا وہ کوپی پہ یہ کوسن پہلے اتارنا ہے پھر اس کے بعد وہ پچھر لے کے آپ نے کوپی پہ پیسٹ کرنی ہے وہ گم سے چپکا دیں یا آپ خود ڈراؤ کر سکتے ہیں خود بنا لیں پچھر تو وہ آپ نے پچھر بنانی ہے پھر اس کے بعد اس میں آپ نے لکھنا ہے کیا آپ اس کو کیوں پسند کرتی ہو تو میری کوشش یہ ہے کہ میں بچوں کو ویلیج کی تصویر لگا کے دوں تو اس میں میں یہ لکھاؤں گی I like village life because my village is very beautiful کیونکہ میرا مجھے اپنے گاؤں کی life مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ میرا گاؤں جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے گاؤں میں ہر طرف گرینری ہوتی ہے تازہ یا تازہ ہوا ہوتی ہے ہر چیز فریش فریش ہوتی ہے اس لئے مجھے تو زیادی طور پر گاؤں کی life زیادہ اچھی لگتی ہے شہر کی life دونواش ہوا لیکن شہر میں facilities زیادہ ہوتی ہیں گاؤں کی نسبت تو اس لئے زیادہ تر جو لوگ ہوتی ہیں وہ prefer کرتے ہیں شہروں میں رہنا کیونکہ کسی بھی emergency کی صورت میں شہر والے جو ہیں وہ life کو بھی safe کر سکتے ہیں اور ہر طرح سے برے حالات کا جو ہے وہ مقابلہ فوراں سے ہو سکتا ہے جبکہ گاؤں سے شہر میں آتے آتے تھوڑا time لگ جاتا ہے تو تھوڑا سرہ مشکل ہو جاتی ہے حالات لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ گاؤں میں greenery ہے freshness ہے تو باقی جو ہے weekend وغیرہ پہ کوشش ہوتی ہے گاؤں کی طرف لوگ زیادہ تر روح کرتے ہیں چلیں جی یہ اتار لیں آپ نے چلیں جی اب یہ جو ہے نا اس میں آپ کیا ہے یہ دو questions ہیں ٹھیک ہے answer these following questions ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو کروا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں اس کا جو first question ہے answer the given questions ٹھیک ہے answer the given question common profession ہے village کے ٹھیک ہے common profession کونسی ہوتی ہیں تو farming ہوتا ان کا common profession ٹھیک ہے کیونکہ وہ کھیتی باری کرتے ہیں ٹھیک ہو کیا چلیں جی اب اس کے بعد next question ہے ہم لوگوں کا دیکھیں problems of city life کی two problems ہوتھانے city life کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کی two problems میں نے لکھی میں ہے first first یہ والی second یہ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ first یہ second اور یہ میں نے اس کا end کر دیے یہاں پہ چلیں جی یہ ہو گیا آپ کا اچھے سے note کر لیں آپ لوگ کو مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ عرام سے note کریں note کر لیا آپ نے چلیں جی اب next کی طرف آ جاتے ہیں جی compare your city village with nearby city village ٹھیک ہے ان کی دو similarities بتانی ہیں ٹھیک ہے اور differences بتانی ہیں ٹھیک ہے similarities یعنی کہ ان کی جو ایک جیسی چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے اور difference کیا ہوتا ٹھیک ہے اب جی both have school and hospitals یعنی کہ سب جگہ پہ school and hospitals ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں جگہ پہ تو یہ تو ہوگی similarity ٹھیک ہے اب difference کیا اسلام آباد is the capital of Pakistan but ravelpindi is not ٹھیک ہے کہ اسلام آباد تو جو ہے وہ capital ہے پاکستان کا لیکن پاکستان ravelpindi جو ہے وہ capital نہیں ہے پر وہ city ہے دیکھیں اب اسی طرح مطبع دو city ہیں نا ہیں تو دونوں شہر لیکن اسلام آباد capital ہے وہ شہر وہ بھی ہے شہر ravelpindi بھی ہے لیکن ravelpindi جو ہے وہ capital نہیں ہے وہ صرف شہر ہے ٹھیک ہے یہ سارے difference ہیں چلیں جی اچھے سے ہے یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیں آپ امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی نٹ کر لیں آپ نے چلیں جی اس کے ساتھ ہی میں اقتدام کرتی اپنی ویڈیو کا آپ پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں موبیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ